بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم والیکم السلام السلام علیکم والیکم السلام یہ دیکھیں میں پاسکے ہیں It's a little football It's a little football کیونکہ ہم آج جو کہانی کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بیسکٹ بول پلیئر کی ہے جس کا نام ہے بسیرا بسیرا the basketball player says انشاءاللہ says انشاءاللہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے یہ ہم جانیں گے اس کہانی کے ذریعے آپ کے آس پاس بھی کافی لوگ کہتے ہوں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ تو ہم جانیں گے کہ یہ الفاظ جو ہیں ان کے مطلب کیا ہے اور ان سے کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے So this is our friend بسیرا جو کہ بہت سبردست basketball player کبھی بھی اپنے سکول کا practice نہیں چھوڑا انہوں نے بہت مزا آتا تھا اسے بھاڑنے میں نیچے بال کے جانے میں اپنے ٹیم میٹس کے بیچ میں وز 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 کرنے میں and she would race to the hoop hoop کے پاس race کرتی تھی gain اٹھاتی تھی اور dunk کرتی تھی یعنی slam dunk باس پہ کرتی تھی اور بہت مزا آتا تھا اسے it was her passion بسیرا کی ایک بہت اچھی دوست تھی اور اس کا نام تھا کفایت یہ ہے کفایت اور وہ دونوں ساتھ ٹیم میں کھیلتے تھے یہ ہے ان کی پوری ٹیم جس میں ساری لڑکیاں ہیں one day ایک دن بسیرا was training after school اور وہ کافی دیر تک دو گھنٹے تک ایک لائن سے باسکٹ میں بال پھینکنے کی کوشش کرتی جاری تھی لیکن ایک شوٹ بھی باسکٹ کے اندر نہیں گیا she didn't do a shot yeah but she kept trying she kept trying اسی دوران keep trying you'll get better exactly keep trying you'll get better اسی دوران ان کی کوچ آئیں یہ ہے ان کی کوچ اور ان کا نام ہے کوچ حلیمہ کوچ حلیمہ وہ آئے اور کہ well done today girls شاباش بہت اچھا کیا جمعے کے دن ہم اناؤنس کریں گے کہ ہماری ٹیم کا کیپٹن کون ہے اور کیپٹن وہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ ذمہ داری دکھائی ذمہ داری responsibility اور جس نے اپنے ساتھیوں کا خیال رکھا دو چیزیں ہوگئی اور تیسری چیز organization جو بہت طور طریقے سے time پر آتی ہے اور schedule کو follow کرتی ہے ٹھیک ہے تو ہم ان تین چیزوں کو دیکھ کر اپنے ٹیم کا کیپٹن decide کریں گے کہ کون ہے بسیرہ 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 جاتی تھی کہ وہ کیپٹن بن جائے ساری رات اس کو نین نہیں آئی میسا دیکھو اس کی بیڈشیٹس بھی بیڈشیٹس بھی بھری دیا بیڈشیٹس ہاں اتنا زیادہ ہیلی کہ وہ ٹیمگل ہو گئی اپنے بلانکٹ میں پھر وہ صبح صبح اٹھی اور سیڈیوں سے نیچے آتے آتے اس نے کہا میں اپنی بیسکیبال ٹیم کی کیپٹن بن گئی ہوں اور اببہ وہاں میٹھے ہوئے تھے تو اببو نے پلٹ کے دیکھا ہاں ہے یہ کب ہوا تو بصیرہ نے کہا نہیں نہیں اببہ ابھی ہوا نہیں ہے لیکن ہو جائے گا تو پھر اببہ ہسے لیکن اس کا کیا مطلب ہے تو اببہ نے کہا God Will God Will It means کہ if God wants it to happen it definitely will ٹھیک ہے کیونکہ آپ نہیں پتا کہ وہ چیز ہوگی یا نہیں ہوگی So you leave it to Allah کہ اگر ہو نہ ہے اگر میرے لئے اچھا ہے تو وہ ہو جائے گا انشاء اللہ تو اببہ اس کو یہ سمجھا رہے So بصیرہ نے کہا پھر وہ سکول گئی اور سارے رستے وہ سوچ رہی تھی جو اببہ نے اس کو کہا کلاس میں بیٹھی اس نے سوچا اچھا چلے میں یہ جو لفظ ہے انشاء اللہ اس کو ٹیسٹ کرتے ہوں ٹھیک ہے if it really works or it doesn't right So اس وقت اس کا جوگریفی کا امتحان انشاءاللہ میرا grade بہت اچھا ہوگا right اب دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں then what happened then she did it yes یہ ہے بسیرہ کی teacher وہ آئے جب ہو گیا انتحان انہا نے quickly سارا check up کیا پھر وہ لے کر آئے and she got 20 out of 20 full grades not a single mistake اور بسیرہ was so excited کہتیا اے وا یہ تو انشاءاللہ کہنے سے ہو گیا اس کا confidence اس لفظ میں اور زیادہ آگیا پھر اس نے کہا اے میں ایک دفعہ پھر test کروں ہوں I'm gonna test the word انشاءاللہ again وہ گئی cafeteria and بہت لمبی لائن تھی وہ چاہی تھی کہ میں جلد جل dessert کے پاس پہنچ جاؤ تو اس نے کہا چھتی لمبی لائن ہے چلے میں اپا کا کہا مانتی ہوں اور دعا کرتی ہوں بولتی ہوں کہ انشاءاللہ I will get my dessert پھر لائن آگے بڑی لائن آگے بڑی and she got her dessert اور جیسے اسے اپنا میٹھا ملا اس نے کہا بھائی یہ تو کام کر رہے یہ لفظ تو میرے لئے کام کر رہے تو وہ اور زیادہ confident ہو گئی پھر time آیا her favorite time of the day to play basketball تو اس نے نے کہا اوکے اب میں پھر سے test کر دی ٹھیک ہے یہ لی ball اس نے ہا ball لی اس نے کہا انشاءاللہ یہ ball basket کے اندر جائے گی اور اس نے نشانہ لیا and she scored and scored and she said oh my god انشاءاللہ is working اور پھر کفایت نے اسے دور سے دیکھا تو کفایت نے کہا what is working بسیرہ تو بسیرہ نے کہا انشاءاللہ I will become captain تو سب خوش ہو گئے پھر کون آیا پھر کوچ حلیمہ کی کوچ حلیمہ came اور ان کی ہاتھ میں ٹی شیرٹ تھا جس پہ کیا لکھا وہ بسیرہ کیپٹن it says کیپٹن on the ٹی شیرٹ and then کوچ حلیمہ نے کہا well girls یہ فیصلہ بہت مشکل تھا لیکن ہم نے اپنا decision بنا لیا فیصلہ کر لیا کہ جو واقعی میں ہماری ٹیم میں سب سے بہترین لیڈر ثابت ہوگا وہ جو کہ responsible ہے organized ہے اور support کرتی اپنے سب دوستوں کو وہ ہے کفایت کفایت اور یہ سن کے what happened بسیرہ got so sad بسیرہ کا مو لٹا گیا اور وہ شوک میں چلے گی اور وہ sad ہو گی اور ایک دم سے اس نے بغیر کنٹرول کیا میں بولا لیکن میں سب سے اچھی پلیئر ہوں بیسکیبول کی اور اس کو تھوڑا تھوڑا غصہ بھی آنے لگا اور جیسے ہی کفایت اٹھی اپنا ٹی شیٹ لینے کے لیے تو بسیرہ گھر چلے گی شی ونڈ ہم شی ونڈ ہم اور فادر اوپن دور اور بھن کر کے اببہ کو جا کے گلے لگی اور رونے لگ گئی اتنا روئی اتنا روئی اس نے کہ میں ٹیم کیپٹن نہیں بنی آپ نے مجھے کہ اگر میں انشاءاللہ بولوں گی تو میں بن جاؤ گی لیکن میں نہیں بنی کفاہیت بنی ہے اور وہ رو تیری رو اس نے کہ میں کل تو سب کچھ صحیح جا رہا تھا مجھے فل مارکس بھی ملے کیونکہ میں انشاءاللہ بولا مجھے ڈیزرٹ بھی مل گیا میرا باسکت بول بھی باسکت کے اندر چلے گیا جو مجھے اصل میں چاہیے تھا وہ مجھے نہیں ملا سو اببہ نے اس کو کام ڈاؤن کیا اس کو کہا ریلیکس بری اند ہی وائی تیر ہی وائی تیر کہا آو میرے ساتھ بیٹھو میں سمجھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے تو اببہ نے سمجھایا انشاءاللہ ایک جادو کا لفظ نہیں ہے انشاءاللہ is not a magic word that makes your wishes come true no but it is a word that reminds us to work as hard as we can and then trust God to give us whatever is best for us انشاءاللہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اس کام کی طرف مہنت کرنی ہے جو بھی ہمیں چاہیے ہمیں اس کی طرف اپنی مہنت کرنی ہے لیکن ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر وہ چیز ہمارے لئے بہتر ہے ہم وہ چیزیں سیکھیں گے بھی اور پھر ہمیں وہ چیز ملے گی لیکن اگر ہمیں وہ چیز نہیں ملتی if we don't get what we want تو اللہ is looking out for us that means that that is not good for us right now you understand me so abba اور بتاتے ہیں کہ usually when we don't get what we want god wants us to learn something اس میں ہمارے لئے کوئی نہ کوئی لسن ہے اور اگر ہم ارہاں سے بیٹھ کے باد میں سوچیں we should really try to find کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو واقعی میں ہمارے سیکھنے کے لئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب بسیرا نے یہ سب سوچا she was very very like mindful and she was listening to her اب اس نے اپنا ناکو اک ساف کیا اور پھر چپ کر کے بیٹھ کے and when you sit down quietly with a calm heart and a peaceful mind you start thinking of how you have acted so بسیرا نے imagine کیا اپنے آپ کو باسکتبال کھیلتے ہوئے right and she pictured herself running and whizzing and dunking and dribbling and shooting right and then she realized یہ تو پورے time ball میرے پاس ہی ہے میں نے تو کسی کے ساتھ ball share ہی نہیں کی اور میں نے کسی کو cheer بھی نہیں کیا میں نے دیکھا بھی نہیں کہ میری ٹیم کیا کر رہی ہے so she started thinking کہ what are the things that she like خیالی پلاو لیکن یہ اصل خیال تھا خیالی پلاو is something that you daydream which is not really true but this thinking is reflecting on things that actually have happened right so she realized that she wasn't sharing and she wasn't looking after her team which are the things you need to be a good captain right right meesam okay so jiaise jiaise woh souch rehi thi usse uske appa ne dekha ke vaakai my little girl is thinking you know misa when sometimes when i talk to you and you quiet you get quiet and you start thinking i can tell when you are thinking really hard and trying to understand isi tarah basira's dad could see that she was thinking and realizing things so he said bitaji ek achha captain hone mein aur ek achha basketball player hone mein bohat fark hai there is a difference right yep a good basketball player is a good player can get the ball in the basket and win right yep but a good leader ek achha captain kaisa captain hota hai you have to pass the ball yes and score and cheer for your teammates make sure ke sare thik hai sab ki health thik hai sab ke paas paani hai sab organized hai right and let them know the plan of the day right you have to be someone who can oversee everybody okay so this mate basira thing hon souchti chalegi or dekhi go or souchi usko ek or khiyal aya missa you know how kifayat became the captain and basira didn't say anything to her na ho uske paas ja ke usne usko hug ni kiya usne mubarak baad nahi di congratulations nahi kiya she wasn't happy for her mubarak chalegi right so usne basira s friend is showing her that her heart is broken yeah that's right you dekha who dekha rhea ke her heart is broken wo usko khiyal a rhea she realized oh my god wai to achi dost nahi i wasn't a good friend na achi dosti nahi dikha minute to phir basira took a deep breath she went to sleep that night agle din wo uthi parus ne kya kya she made her friend's favorite cake yeah usne cake bana ya aur eek bhoot bade baat hai ke jab aap realize kerte ho ke kaha kaha aap ki na cha te way bhi ghali ho gay you snap out of it you get up and you do what you can to fix it whatever you can like bake some cupcakes or bring a present maybe or just go and talk to them right it's never too late it's never too late your 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 friends always understand they say it's okay next year inshallah you will become captain you see she gave a dua to her instead she said inshallah and she said she used the word inshallah which means if it's better for you if god is willing you will become captain next year right and then from now on jab bhi basira game khelti unsko yie lessons yad aate to pass the ball to her team members jaysay her team members would do good yes yes you are the best maria you are the best go maria go kafa go so she teammates cheer right and what happens when you cheer for somebody what do what do you feel when I say go missa you can do it you can do it how do you feel good you feel good does it make you do better yes you feel excited right and us game ke baad which they won she felt so much better now her rose basira looked in the mirror her rose toothbrush kerte wak tak ne aap ko dekhti thi aar i friend and a better player and a better teammate today and then she would wink and inshallah i will become a captain inshallah my captain you see i see sam 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 man a basira ko b aap sab ko b that is why basketball is wajah se hum kehti hai inshallah ager aapko wo cheez mil jati hai beautiful and that's great when you get it leken ager aapko nahi mil ti us mein baha bada lesson hai aur us mein bhi achhai hai aap ke lihe right so let's never forget that i i yih kitab itni achhi laghi hai it's such a story told so well and i'm sure you all enjoyed it too right right thank you